بسم اللہ الرحمن الرحیم پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ میں اب ہمارا ٹاپک اب چلنے لگا ہے دیگر لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے اور آپ کس حد تک جذباتی ہیں ایٹیٹیوڈ اینڈ ایموشنز اف یور پرسنیلٹی یہ آج ہمارا ٹاپک ہے پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پرسنیلٹی اور اس کی صلاحیتیں کیا ہوتی ہیں اور کس ٹائپ کی پرسنیلٹی آپ کی ہے یہ ہمارا ٹاپک تھا جس میں میں نے ایک پوری تفصیل سے یہ ارز کیا تھا کہ آپ اس اس طرح سے خود اپنا انیلیسز کر لیجیے گا تو اب ہم اس کے کئی پہلوں کی وہ بات کرتے ہیں اور اس میں اسپیشلی یہ کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا ہے یہ ہمارا ٹاپک ہوگا اس کے لیے اب یہ یاد ہوگا کہ ہم نے پرسنیلٹی کے ان سارے پہلوں کو ڈیویلپ کرنا ہے اور ڈیویلپ آپ ہی نے کرنا ہے میں کچھ نہیں کر پاتا میں صرف آپ کو پورے وہ طریقے ارز کر رہا ہوں کرنا آپ نے ہے اور ایکشن بھی آپ نے لینا ہے آئیے برینسٹارمنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں سوال یہ ہے رویہ کیسا اچھا ہوتا اور کیسا برا اور آپ کو کس حالت میں کیسا رویہ آتا ہے یعنی کیسا ایسا واقعہ آ جاتا ہے یا کوئی آپ کے دوست کولیگ یا رشتہ دار کیا کرتے ہیں کہ جس پہ آپ کو بہت غصہ آتا ہے یا آپ کو بہت اچھا لگتا ہے آپ بڑا انجوائی بھی کرتے ہیں یا یہ بہت اچھی بات ہے کیسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کا رویہ میں تبدیلی آپ میں آ جاتی ہے یعنی یا آپ پہلے غصے میں تھے آپ خوشی میں آ گئے یا آپ خوشی میں تھے اور اب غصے میں آ گئے کیا ایسا جذبہ آپ کے اندر آتا ہے تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے کون سے جذبات ایسے ہیں جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں یعنی غصہ آتا ہے تو اتنا کنٹرول سے باہر ہوتا ہے کہ آپ لڑائی کرنے لگ جاتے ہیں اور دوسری سائٹ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے اندر محبت اتنی آ جاتی ہے کہ وہ جناب اتنی شاندار طریقے سے وہ محبت کا اعلان کر دیتے ہیں کہ جوتے پڑ جاتے ہیں یہ ہم اپنے خود انیلیسس کرنا چاہتا سوال ہے کہ لوگوں کے بارے میں ہمارے ذہن میں کیا آئیڈیا آتا ہے مصبت یا منفی یعنی دوسرے لوگوں سے جب آپ کا رویہ آپ کا ملتا ہے تو آپ کو اچھے لگتے ہیں یا برے لگتے ہیں اور ان کا کیا ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جسے آپ کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے اب پانچواں سوال ہے کہ کسی بھی واقعے کو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ واقعے کو اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں اور کیوں what's the reason آپ دیکھئے کہ ہمارا ٹاپک تو چل رہا ہے آپ کی پرسنیلیٹی کا اور میں اصل میں وہ پورے ٹولز آپ کی خدمت میں ورز کر رہا ہوں کہ جس سے آپ نے تجزیہ اپنا اپنا کرنا ہے وہیں سے ہوگا کیا کہ آپ کی ایمپروومنٹ کہے گا معاملہ اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر سے ہی ہم نے سائیکالوجی پھر اس کے بعد اب ہم اسپیشلی سوشیالوجی کے ایسے ایسے ٹولز آپ کی خدمت میں ورز کرنے لگو اور انہیں کو اصل میں یوز کرنا ہے آپ نے اپنی پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کرنے میں تو یہ مقصد یہ ہے پورا آئیے جناب ہم آگے چلتے ہیں اور اس کے مختلف پہلووں سے ہم اب بات کرتے ہیں سٹارٹ ہم کرتے ہیں پرسنیلیٹی موڈل سے اب یہ کیا ہے پرسنیلیٹی موڈل ایکسٹرا ورٹڈ کچھ شخصیت ایسے ہوتی ہے ایکسٹرا ورٹڈ کیا ہوتے ہیں کہ دیگر لوگوں اور چیزوں سے دلچسپی ہوتی ہیں تینڈینسی تو سوشیابل فرنڈلی اینڈ ایکسپریسیب یعنی آپ اگر اکیلے رہ رہے ہوں تو آپ کو برا لگتا ہے اور دوستوں کے ساتھ آپ اگر بیٹھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے ہو سکتا آپ کی یہ پرسنیلیٹی ہو یا اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو اکیلے بیٹھنا اچھا زیادہ لگتا ہے اور لوگوں کے ساتھ گروپ میں رہنا آپ کو برا لگتا ہے اچھا ایک درمیانی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو کوئی ایک دو دوست جو ہے جو آپ کو جن کا ایٹیٹیوڈ آپ کے ساتھ میچ کرتا ہے ان کے ساتھ بیٹھنا آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن ایک بہت بڑے گروپ کے ساتھ اچھا نہیں لگتا گروپ میں ہوتا ہے نا کوئی چالیس پچاس کوئی سو بندے رہ رہے ہوں مثلا کہ شادی ہو رہی ہے تو اس میں آپ کو وہاں پہ بڑا ہو سکتا آپ انجوائے کرتے ہوں اور یہ بھی ہو سکتا آپ کو اتنے زیادہ گروپ میں رہنا اچھا نہیں لگتا آپ کی پرسنیلیٹی کیا آپ نے خود تجزیہ کرنا ہے کہ آپ کی کیسی ہے اب دوسرا پہلو ہے اوپن نیس کہ آپ کا کھلا ذہن ہے فلیکسیبل ہے فلیکسیبل کا مطلب پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی فلیکسیبلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی لچک آپ کے اندر ہو کہ آپ کوئی واقعہ اگر چینج ہو جائے تو آپ بھی چینج ہو جاتے یا نہیں اچھا اس کے لئے ایک مثال میں ارز کرتا ہوں کہ سب بہت پتلے سے تھے تو وہ ٹرین پہ بیٹھے تھے تو اب وہ دیکھا کیا انہوں نے کہ کافی رش تھا لیکن چلو ان کو سیٹ مل گئی تھی لیکن اب انہوں نے دیکھا کہ رش اتنا زیادہ تھا کہ ان کی اس میں جس سیٹ پہ آپ بیٹھے تھے تو کوئی چار پانچ لوگ پانچ چھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر اوپر بھی برت کے اندر بھی چار پانچ وہاں بیٹھے تھے پھر زمین پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے تو اب اس مثال سے آپ کو ایک آئیڈیا ہوگا اچھا بھوا کیا کہ پھر بیچ میں رات آگئی اور اب سونا تھا تو سونے کی کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی لیکن ان صاحب میں فلیکسیبیلیٹی ایسی تھی یعنی پتلے بھی تھے اور جسم میں بھی فلیکسیبیلیٹی تھی کہ انہوں نے کیا یہ کیا کہ اپنی سیٹ پہ جہاں وہ تھے تو دیکھا نیچے بیچ میں ذرا ٹھیک ہے وہ پڑاوہ بیگ لیکن پھر بھی جگہ ہے تو وہ کسی طرح گھس کے بیچ میں اندر جناب وہ اور وہاں بیٹھ کے آرام سے سو گئے یہ ہوتی فلیکسیبیلیٹی تب آپ ذرا خود سوچئے کہ آپ میں ہے یا نہیں ہے اور مختلف حالاتوں تو آپ کے کیا ہوں گے اس لحاظ سے آپ ایک اگزیمپل خود آپ کلیر کر سکتے ہیں کونشیئرسنس آپ میں ہے کہ نہیں ہے کہ قابل اعتماد آپ ہیں لوگ آپ اعتماد کرتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب آپ اپنے کلیگز رشتہ داروں سے ذرا آپ ان کا پوچھ لیجیے کہ wishing to do what is right کہ آپ کے اندر یہ تصور ہے کہ یہ چیز درست ہے یہ غلط ہے اور آپ اس پہ جاتے ہیں جو صحیح ہو اور جو غلط ہو آپ کو برا لگتا آپ نہیں جاتے care آپ لوگوں کا care کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اور dependable یعنی لوگ آپ پہ depend کرتے ہیں کہ نہیں کرتے اچھا ایک تو آپ کو اپنے ذہن میں آئے گا ہو سکتا آپ کو بڑا اچھا اچھا لگ رہا ہو کہ ہاں جی ایسا ہی ہے میں تو ہمیشہ سچائی کو دیکھتا ہوں اچھی چیزوں کو دیکھتا اور اور لوگوں کی help بھی کرتا ہوں اور لوگ بھی مجھ پہ اعتماد کرتے ہیں یہ آپ کا دل تو کہے گا لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اس کے خود بھی سوچ لے اور پھر آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی اور اپنے کولیگز اور دوستوں سے بھی پوچھ لیں اور کوشش کیجئے یعنی آپ میں جذبات کیسے ہوتے ہیں یعنی تینڈنسی 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 پوزیٹیو ایموشنل سٹیٹ کہ اگر کوئی پوزیٹیو کوئی آپ کے حق میں کوئی چیز آ رہی ہو تو آپ کا جذبہ کیسا ہوتا ہے کیا آپ کو دل میں خوشی ہو رہی ہوتی ہے یا آپ اس پہ لے کے بہت خوبصورت قسم کا کہکہ نکلتا ہے یا پھر آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے ڈانس کرنے لگتے یعنی کیا آپ کیا ایٹیٹیوٹ کیسا اس کا ریورس بھی دیکھ لیں کہ آپ کے اگر واقعہ ہو رہا ہے تو کیا آپ کو ہلکا غصہ آتا یا شدید غصہ آتا یا اتنا شدید آجاتا کہ آپ پگڑ کے اگلوں سے لڑنے لگتے اصل میں آپ نے اپنا انیلیسس کرنا ہے تو ذرا کریں اچھا پھر دیکھئے secure and sensitive کہ کیا آپ میں حساس آپ ہیں یعنی اگر کوئی جو واقعہ ہو رہا ہو تو آپ پہ فورا اچھا یا برا فورا لگ رہا ہوتا یا نہیں لگ رہ ہوتا یعنی اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں جو sensitive نہیں ہوتے اچھا وہ عموما مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں خواتین زیادہ sensitive ہوتے پریکٹیکل یہ ہوتا لیکن اس کا ریورس بھی ہو سکتا کہ کچھ خواتین بھی ہوتے ہیں جو sensitive نہیں ہوتے ہیں اور مرد بھی ہوتے ہیں جو sensitive ہوتے ہیں تو آپ کیسے ہیں آپ ذرا سوچ لیں اور آپ secure ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر آپ کے against اگر کوئی واقعہ آئے تو تب بھی آپ secure کر لیتے ہیں اپنے جذبات کو اور حساس آپ کتنے ہوتے ہیں کہ آپ کے control میں رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں یہ آپ آپ میں سوچ نہ اب مزید چیز آپ کی agree agree کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یا آپ دوسروں پہ agree کرتے ہیں کہ نہیں being civilized civilized ان لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں اختیار کرتے ہیں بلکہ control کے غصہ بھی آئے تو بڑی اگلے کی عزت کے ساتھ اس ایک request کی شکل میں کہہ دیتے ہیں یہ ہوتے ہیں civilized لوگ اور اس کا reverse آپ دیکھ لیں تو ان کو آپ کہلیں کہ بلکل جنگل والے لوگ جو ہیں ان کو اگر برا لگا تو جناب پکڑ گئے سی دی انہوں نے تلوار گردن پہ مار دینے یہ تو extreme دونوں شکلیں بیچ میں سے آپ کس میں یہ اب آپ میں سوچ نا forgiving کہ اگر اگلے کی غلطی ہے تو اس کو معافی کر دیتے کہ tolerance کتنی آپ میں یہ flexibility کی شکل ہے tolerance کہ آپ کس حد تک برداشت کر لیتے اگلوں کے معاملات trusting کہ آپ trust بھی کر لیتے لوگوں پہ اعتماد بھی کر لیتے اور دوسرے آپ پہ اعتماد کر لیتے کہ نہیں یہ چیزیں آپ نے سوچ نہیں پھر اس کے بعد self hearted کہ آپ نرم دل ہے آپ کا سخت ہے یہ sensitive جو لوگ ہوتے ہیں تو یہ نرم دل ہوتے ہیں لیکن بس سخت بھی ہوتے ہیں سخت میں ہوتا ہے کہ اگر برا لگ رہایا تو پھر سیدھی لڑائی کرتے ہیں اور جو ایک نرم دل ہوتے تو وہ ان کو دکھ بڑا آتا ہے لیکن بس وہ ماتم ہی کرتے رہتے تو یہ اب آپ نے ان سب میں سے اپنے جذبات میں سے آپ نے اپنا انیلیس کرنا ہے یہ میں نے اپنے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک اپنی بیلنس شیٹ آپ خود بنا جس میں یہ سارے پہلو جو میں ارز کر رہا ہوں آپ اپنے لئے کریں اور اس کے ساتھ آپ اپنے کولیگز دوست ان سے بھی پوچھتے چلے جائیں تاکہ آپ پتہ چلے کہ آپ جو اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں وہ صحیح بھی سوچ رہے کہ نہیں مقصد یہ ہے کہ بلکل صحیح آپ کا ایک یہ بلکل اسی طرح کی ایک دائیگنوسٹک ریویو آپ کر رہے ہیں یہ بلکل وہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کسی بھی آپ لیبارٹری میں چلے جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کریں آپ نے آپ کو کہا ہے اب وہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کے بلڈ لے کے اور جسم کے اور حصوں کو لے کے آپ کا ریپورٹ وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ کی صورتحال ہے آپ کے جسم میں تو سیم اسی طرح کئی کام آپ اپنے ذہن اور اپنے بیہیوئرز کا آپ نے کرنا یا آپ خود ہی کر سکتے ہیں کوئی اور نہیں ہم وہاں سے ایک توڑا سا پوائنٹ آپ کے دوست بھی بتا دیں اور ایسے دوستوں سے کیجئے گا جو آپ کے قابل اعتماد ہو جو قابل اعتماد نہ ہو تو ان سے نہ پوچھئے گا ورنہ پھر وہ آپ کا بہت مذاق بھی کریں گے اور آپ کا نقصان بھی کر سکتے اب آگے چلتے ہنڈلنگ کلچرل ڈیفرنسز یہ وہی بات ہے کہ مختلف کلچر کے لوگ مختلف ہوتے ہیں اور اب ہم چونکہ گلوبلائزیشن میں ہم آ چکے ہیں کئی ملکوں کے لوگوں کے آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو آپ یہ کچھ مشورے ارز کرنے لگاؤں کہ لرن اباؤٹ ادر ویلیوز کیجئے بھی سوچنے کہ اگلے جن سے آپ کی بات چل رہی ہے تو ان کی ویلیوز کیا ہیں کس چیز کو درست اور کس کو غلط سمجھتے اس لحاظ سے آپ سوچئے کیونکہ اپنے کلچر کے لحاظ سے کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ الٹی ریزلٹ آئے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ آپ کے کلچر میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو برا لگتا ہو یہ ملک کے یا اس شہر کے لوگوں کا کلچر چینج ہے تو بس اس دیفرنسز کو سمجھیں گے پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ کی خام خام دکھ غام اور لڑائی نہیں ہوگی پھر آپ کو پتا ہوگا اچھا یار وہ ان کا ایسا ہی آتا ہے تو ٹھیک ہے بھئی نورمل ہے یعنی تاثب نہیں کرنا یعنی دوسروں کے خلاف کوئی منفی رویہ نہیں رکھنا تاثب نہیں کرنا چاہے وہ کسی اور مذہب کے ہوں کسی اور فرقے کے ہوں کسی اور ملک کے ہوں اس لیے کہ اگر آپ کے اندر تاثب ہوگا تو پھر ہمیشہ آپ خود ٹینشن میں ہوں گے اور آپ ٹینشن کے ساتھ پھر لڑائی جگڑا بھی ہو سکتا ہو جائے یا نہ ہو تو آپ کے اندر دکھ اور غم ہی رہے گا اور میں نے ایک ایک صاحب کو ساری عمر ان میں رہی اور آخری عمر تک جب تک ان کا انتقال ہوا تب تک وہ روتے پیٹتے ہی رہے ہیں ارز کیا تا آوائی ریشنل آئیزنگ آباؤٹ آدھر کلچر ریشنل آئیزنگ کیا ہوتی ہے یہ تاثب ہی کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جناب آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ سارے ایسے ہی ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی اور شہر یا ملک کوئی آپ کو ملے صاحب جنہوں نے کوئی غلط رویہ اختیار کیا تو آپ اس کو ریشنل آئیز کر لیتے ہیں یہ سارے ملک لوگ ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں بھی ضروری نہیں یہ نہیں ہو سکتا ان صاحب میں یہ کوئی ہو مثلا جیسے اگر کسی نے فراڈ کی ہے تو وہ اس بندے ریفیوز ٹو وائلیٹ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وائلیشن سے ہمیشہ بچیں کہ جیسے کوئی چیز بری لگے تو فورا لڑائی کرنا نہ شروع کریں لڑائی تو انسان عموما پہلے زبان سے کرتے ہیں اس کے بعد ہاتھ پہ بھی آ جاتے ہیں اور اس کے بعد پسٹول اور آپ کی تلوار سے بھی پہلے آتا تھا تو وہ اس چیز سے بچے وائلیٹ نہ کریں بس سمجھ آ جائے کہ آپ کا معاملہ نہیں چل رہا کہ یہ معاملہ ہے تو بس چھوڑ دیں ان سے نہ ملے آئی دا اپنے ذہن کو اپن رکھیں کھلا ذہن رکھیں تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کی یہ ایک پرائیمری ٹریٹس انسانوں میں ایسی صلاحیتیں اور آدتیں بن جاتی ہیں اچھ آپ اس کی لیفٹ پہ جو ہے وہ ایک پہلو نظر آئے گا اور اس کا بالکل اپوزٹ وہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میں سکسٹین آدتوں کا لسٹ ورز کر دی ہے اب آپ نے میچ کرنا ہے کہ اب دیکھئے کہ وہی سے آپ کو اصل میں اپنی پرسنیلیٹی کا پورا آئیڈیا آ جائے گا ریزروڈ ریزروڈ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ ریزروڈ رہتے ہیں زیادہ جذباتی ظاہر نہیں کرتے کم از کم اور دوسرے آٹگوئنگ ہوتے ہیں کہ جین میں جو آتا ہے فورا بول دیتے ہیں تو آپ ان میں سے بیچ میں یا کہا پہ ہیں اب دوسری ٹریٹ سے ہم دیکھتے ہیں لیس انٹیلیجن کچھ بہت زیادہ انٹیلیجن نہیں ہوتے اور دوسرے اپوزٹ ہوتے ہیں لوگ کے جو بہت زیادہ انٹیلیجن ہوتے ہیں بہت تفصیل سے ایک ایک پہلو کو جو غور سے دیکھتے ہیں سوچتے ہیں وہ مور انٹیلیجن ہوتے تو آپ بیچ میں کہا ہیں اچھ اس کے لئے اس طرح سے بنا لیجئے کہ جو نیگٹیف ہے اس کو زیرو کر لیں اور جو بہت اچھا اس کو ہنڈر کر لیں اور بیچ میں سے اب جس پوزیشن میں اپنے آپ کو سمجھ رہے وہاں کر کے بیچ میں اس معاملے میں آپ مجھے کہاں رکھیں پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ آپ نے 70 رکھا تو دوسرا ہو سکتا 80 کہہ رہا اور سارے 80 کہہ رہے ہیں تو شوہر ان سے بھی پوچھ لیں کچھ اور گہرے دوستوں سے بھی پوچھ لیں پھر آپ کو صحیح اپنی balance sheet سامنے آئے اچھا تیسرا پہلو یہ بھی affected by feelings کہ جب کوئی آپ محسوس کرتے تو action کیسے لیتے affected کہ اس میں کیا آتا اور دوسرا پہلو آتا emotionally stable emotionally stable کرتے اور اگر برا لگر آیا اچھا لگر آیا جو بھی زیادہ نہیں ہے لیکن یہ جو feeling کو جو فورا ظاہر کر دیتے تو یہ ایک پہلو ہم نے کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا بلکہ یہ انسانوں کے اندر یہ ایسا رویہ آتے ہیں تو آپ سوچتے چلے جائیے کیا آپ کہا ہاتے سیریس ہیپی یعنی یا تو آپ سیریس ہوتے اور دوسرے اپوزٹ ہے کہ ہیپی ہمیشہ خوش رہتے ہم اس کے بیچ میں آپ ہیں یہ کہا سب مصف سب مصف ہوتے ہیں کہ تابدار ہمیشہ جو اگلا مان جائے فوراں مان جاتے اور اس کے اپوزٹ ہوتے dominant کہ خود غالب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اگلے کو وہ قائل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ ویسے ہیں کہ ویسے expedient expedient ہوتے ہیں کہ جو چالاک اور ایک conscious وہ قابل اعتماد قسم کی ہوتے ہیں اچھا یہ چالاک ہونے کا جو ایک نیگٹیو عام طور پر سمجھا جاتا ہے یعنی ایک یہ ہوتے کہ اگلوں سے اگر فراد کر رہے ہوں تو یہ ہو گیا چالاک ان کو کہتے ہیں لیکن چالاک ایک اس لیا سے بھی ہوتا ہے اگر اگلہ آپ پر کوئی فراد کر رہا ہے اور فوراں سمجھ لیتے تو پھر تو آپ وہ ہوئے اس طرح سے کہ dominant dominant آپ ہوئے تو یہ بات میں خود سوچنا ہے کہ آپ ڈر پوک ہیں یعنی کوئی اگر آپ کی معاملہ لگیا تو آپ ڈر جاتے ہیں رکھ جاتے بیٹھ جاتے یا خود آپ ایکشن کرتے دوسرا opposite یہ ہے کہ وینچر سمجھ کہ آپ خطرات لینے کی خواہش آپ میں ہے آپ نہیں لیتے اچھا اس کے ایک 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 جانا تو آپ کتھ میں آیا ایڈیا یار کے بیچ میں ایک ایک سیڈنٹ ہو جائے گا تو آپ چھوڑ دیتے ہیں آپ نہیں جاتے تو یہ ہے آپ درپو کی اور اس کا یہ ہے کہ دوسرا ٹھیک ہے بھی آنا آجائے آپ چلے جاتے تو یہ آپ کا ایک وینچر سمجھ آپ کی پرسنیلیٹی ہے تو یہ دیکھیں انہی سے آپ خود اپنی پرسنیلیٹی کی بیلنش شیٹ بنا دیں تاف مائنڈڈ کہ یعنی اگر یہ دونوں چیزوں سے دیکھ ایک اچھا واقعہ ہو گیا تو تب جذباتی طور پر خوشی آپ میں آجاتی ہے یا نہیں آتی اور آپ کی اگنس ٹھا رہا ہے تو وہ سب ہی آجاتا یا بلکل ہی نہیں آتا تو دونوں کے بیچ میں آپ کہا آتے ہر طرح سے سوچ اب اب نوہ پوائنٹ ہے کہ trusting اور suspicious دوسری قسم کے وہ ہوتے ہیں جو مشکوک ذہن رکھتے ہیں یعنی trusting وہ ہوتے ہیں کہ اگلا جو کچھ کہے فوراً مان جاتے فوراً نہیں مان لے آتے اور suspicious وہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ ری چیک کرنے کی ضرورت ہے غور کریں تو آپ اس میں کہا پریکٹیکل آپ تخیل کا تصور ہی رہتا ہے practical یہ ہوتا ہے اس طرح کی عادت لوگوں کے ہوتی ہے کہ practically دیکھ رہی ہیں یار جو صورتحال ہے ویسی اس طرح سے کر لوں میں معاملات کو اور imaginative ہوتے ہیں کہ یہ تصور ذہن میں آتا ہے آہ یار اس طرح سے یہ امید ہے یہ اچھی ہوگی یا یہ چیز یہ بری ہوگی یہ تخیل کا یہ تصور جن میں آتا ہے تو imaginative جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ بڑا اچھا آرٹ وہ کر لیتے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فلم بھی اچھی بنا لیتے ہوں اور جو practical لوگ ہوتے ہیں تو وہ عموما آپ کا business میں لوگ آجاتے ہیں ایسے لوگ یا جو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ اور action بھی وہ لے لیتے ہیں صورتحال کو دے کر رزق بھی لے لیتے ہیں تو اس type کی شخصیات کی صلاحیت میں دیکھئے straight کہ بالکل صاف بات کرنے والے اور دوسرے shoot کے ہوشیار قسم کے کہ جو ایسی بات ہی اور straight وہ ہوتا ہے کہ جو بھی positive negative سارا ظاہر کر دیتے ہیں آپ کس میں ہیں کس level پہ ہے self assured and confidence یہ ہوتا ہے کہ خود پہ اعتماد ہے اور دوسرا apprehensive اور worried کہ جس میں خائف یعنی جو آپ ڈرتے ہوتے ہیں یہ تو نہیں یہ معاملہ یہ تو نہ ہو جائے یہ تو نہیں ہو جائے تو اس طرح کا آپ کی personality کہا ہے conservative یا قدامت پسند کے جو ایک پرانی روایت پہ وہی پسند کرتے ہیں نئی چیزوں کو پسند نہیں کرتے اور opposite اس کی شخصیت ہوتی ہے experimenting new کہ جو نئی نئی چیز کا تجربہ کرتے تو مجھبی لوگ زیادہ تر conservative ہوتے لیکن ہمارے ہر طرف ہے اب جیسے آپ کو یورپ اور امریکہ کی آپ کو political parties بھی دیکھیں تو conservative party بھی آپ میں نظر آئے گی اور دوسری innovative قسم کی parties آپ نظر آئیں گی تو سیم آپ کو اپنے ملک میں بھی ایسے نظر آئیں گے اور چلو group dependent کیا آپ group کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں یا self sufficient کیا آپ خود کفیل ہونے کو پسند کرتے ہیں کیا ہے مہار اچھا یہ واقعات تو ہر طرح ہی ہوتے ہیں لیکن آپ کو زیادہ کیا پسند ہے self sufficient لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو خود لے کے struggle کر کے اور وہ چیزیں بہتر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور group dependent وہ ہوتے ہیں کہ جناب ہمیشہ دوستوں کے ساتھ ہی وہ رہنے کو پسند کرتے ہیں انہی کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں پانچویں پندر میں ایک یہ بھی ہے کہ uncontrolled اور opposite ہے جو controlled یعنی uncontrolled ایک تو اپنا control کہ غصہ آیا تو control میں آجاتا تو آپ controlled ہیں اور نہیں آیا تو uncontrolled آپ ہیں اور لوگوں کے لئے حاصل بھی سوچ لیں کہ لوگ آپ کو control کر لیتے نہیں کہ یا uncontrolled ہیں تو اگر دوسری آپ کو control نہیں کر پاتے تو پھر آپ self sufficient ہیں لیکن اگر control جو کروالیتے آپ کو آپ ہر چیز مان جاتے تو پھر آپ group dependent والے ہوں پھر آخری جو میں نے حرص کیا ہے relaxed self esteem increase esteem کیا ہے کہ آپ کی اپنی عزت آپ کی اندر کی عزت جو اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں تو یہ relaxed self esteem ہے آپ increase ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو اور دوسرا tense self esteem کہ جس میں اتنا زیادہ جذبہ ہو تو اس سے آپ decrease بھی ہو جاتے ہیں یعنی اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمیشہ ان پہ اگر ہر چیز پہ غیرت ان کو بہت آ جاتی اور opposite وہ بھی ہے کہ جس میں آپ ریلیکس ہوتے کہ جس کو لوگ بغیرت بھی کہہ دیتے یہ آپ نے خود یہ آپ تو نہیں پسند کریں گے اپنے آپ کو اور نہ میں بھی نہیں پسند کروں گا لیکن ایک بالکل سچائی کی طرف آپ کریں گے جناب اگر اگر اگلہ آپ کو اس چیز پہ کہہ رہا ہے تو پھر آپ کس حد تک کنٹرول میں آتے ہیں کیا کرتے ہیں اب یہ دیکھئے کہ یہ میں سکسٹین پوائنٹس ایڈ کی ہیں آپ ہو سکتا اس میں مزید ایڈ کر لیں جو جو بھی آپ کے ذہن میں مزید آ رہے ہیں تو اب آپ کی پرسنیلٹی کی مختلف ٹکنیکس آپ سامنے آ جائیں اب یہ دیکھئے کہ کچھ اگزیمپل ہیں آپ کے سامنے یہ شیئر کر رہا ہوں وہ ہی جو آپ کی ٹریٹس ہیں آپ کی اس طرح کی ہوتی جس سے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کیا ہیں ایک تو ریالیسٹک کہ ایک حقیقت پسند کے لوگ یہ ہوتے جیسے سائنٹیفک سائنسدان جو ہیں وہ اس طرح کی ہوتے پریکٹیکل کرنے والے بندے ایسے ہوتے ہیں پبلک ہیلتھ میں زیادہ تر ان کی جاب مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ہسپیٹل کے اندر آپ ڈاکٹر ہو سکتا بن گئے ہوں یا نرس بن گئے ہوں تو جو بھی ہے تو وہ ریالیسٹک شخصیت ایسی ہوتی ہے دوسری انویسٹیگیٹیف شخصیت ہوتی جس میں ایک تخلیق کا اور تجربہ کرنے کا جنوی شوق ہوتا ہے اس ٹائپ کے لوگ ہیں اچھا آپ کہیں گے کہ یہ انویسٹیگیٹیف تو سائنسدان بھی ہوتے ہیں وہ ریالیسٹک بھی ہوتے ہیں انویسٹیگیٹیف بھی ہوتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ یہ مختلف پہلو شخصیت میں آ جاتے ہیں حقیقت پسند بھی ہوتے ہیں اور ریسرچ بھی کرنے کا شوق ہوتا تب ہی وہ سائنسدان بنتے ہیں تو اس طرح کیا آپ ان میں سکھا ہیں یعنی یہ دونوں صلاحیت ہیں آپ میں اچھا تیسری قسم کی ایک شخصیت ہوتی ہے آرٹسٹک جس میں آرٹس بڑے اچھے اچھے تصویر بڑی اچھی بنا لیتے ہیں وہ سوفیر ہو سکتا بڑا اچھا بنا لیتے ہوں وہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کرییٹیو آئیڈیاز نئے نئے آرہے ہوتے ہوں اور اس سے آپ تجربے بھی کر رہے ہوتے ہیں انویٹیو ہو سکتا ہے کہ کوئی فلم بھی بڑی اچھی بنا رہے ہیں ڈراما بھی اچھا بنا رہے ہوں تو یہ آپ دیکھیں کہ آپ کی شخصیت ملتے جلتی یہ سے یا سائنس دانوں جیسی ہے پھر سوشل پہلو سے بھی دیکھئے کہ مل جل کر کام کرنا آپ کو پسند کرتے ہیں یعنی جو میں ایک کہ آپ کھلے ذہن کے ہیں یا نہیں یہ آپ نے سوچ نا ہے انٹرپرائزنگ جس میں پلان پولیسیز آپ بڑی اچھی بنا لیتے ہوتے ہیں انفلوانسیز کہ دوسروں پہ بھی آپ اثرات دے دیتے ہیں ان کو بھی قائل کر لیتے ہیں پرفارم کر لیتے ہیں کہ نہیں تو یہ پبلک ہیلتھ ایک وہ یہ روایتی مثال روایتی مثال یہی جیسے کہ پرانے قسم کے مولوی صاحب کی شخصیت ہے تو آپ ہو سکتا ہے ایسے ہوں اچھا کچھ ایسے روایتی لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مذہبی طور پر نہیں بلکہ اپنے کلچر کے لحاظ سے ہوتے کہ مثال کے طور پر کوئی انویشن نہ کریں تو اب اصل بات ہو رہی ہے آپ کی پرسنیلیٹی تو تجزیہ آپ نے کرنا تو اس پہ آپ سوچتے چلے جائیے اب آئیے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ پلس ریزلٹ دا ایٹیٹیوڈ کہ کون سی ایٹیٹیوڈ کیسا ہوتا ہے اس کا کیا ریزلٹ ہوتا ہے اب آئیے پہلا پوائنٹ ہے بیسک کنڈکشن بنیادی طور پر پہلے آپ کو یقین ہو کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے اس طرح سے ہوں تو یہ اچھا فائدہ ہے پرسنیلی اور سوشلی پریفریبل تو این اوپوزٹ کہ آپ کی شخصیت ایسی اگر بن گئی ہو جس میں آپ کو یقین آگیا اوپنی شخصیت پہ یقین ہے اور آپ کو یہ بھی ہے کہ آپ کو سوشل پریفریبل آپ ہے یا آپ اپنی خود اپ ایکشن لینا چاہ رہے ہوں تو اس طرح کی ہو رہی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ججمنٹ about good right fear اور desirable یہ ساری آپ میں ہیں اور اس کے negative بھی آپ کو پتا چل رہا ہے bad wrong اور undesirable آپ ہیں کے نہیں یہ آپ دیکھیں کہ پہلے جو balance sheet آپ نے بنا لی تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ کیا کمزوری ہیں اور کیا آپ میں positive ہیں پھر intensity of values کہ values کو کتنا ہم سمجھ رہے ہیں اور کتنا نہیں سمجھ رہے ہیں values سے مراد ایک تو وہ ایتھکس ہیں اور پلس اس میں وہ کر لیں کہ ہر culture میں کوئی چیزیں جن کو وہ سمجھتے ہیں یہ اچھا طریقہ یہ نہیں ہے تو وہ خود اپنا اندازہ ہو جائے ایفیکٹ بائی انفلونس کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا تھا آپ کتنے متاثر ہوتے ہیں اور اگلوں کو کتنا متاثر آپ کر لیتے تو اس کے لئے آپ نیشنل کلچر میں محاملہ اس کے اثرات پیرنٹس آپ کے ان کے ساتھ آپ خود اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ لیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کیسا آپ پہ اور آپ کا ان سے کیسا ہے رول موڈل کون ہے رول موڈل کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس پہ آپ متاثر ہوتے ہیں کوئی بھی ہو ہو سکتا ہے کوئی بڑے مذہبی سکولر ہوں کوئی ہو سکتا بڑے شاعر ہوں کوئی ہو سکتا ہے کہ ٹی وی کے کوئی ہیرو ہوں جو بھی ہوں تو ان کے لئے آپ درہ سوچ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی پرسنیلیٹی ویسی ملتی جنتی فرینڈز این اپوننٹس ان کے ساتھ آپ کا رویہ آتا ہے ان سے ایٹیٹیوڈ کیسا چلتا اور ان کا کیسا چلتا پھر ایتیکل قرائیمیٹ ان دا ایتیکس اب ظاہر ہے کہ آپ جس کمپنی میں جسی گروپ میں ایتیکس میں آپ کام کر رہے ہیں تو وہاں پہ ماحول کیسا اس پہ آپ پہ کیا اثرات ہے اور پھر کنسیسٹنسی اب ایتیکس کہ آپ ایتیکس آپ کو سمجھ میں آگئے جو میں پہلے ترٹین لیکچرز میں تفصیل سے ارز کیے تھے تو آپ خود اس میں میچ کر لیں کہ کیا ایک دفعہ اس کو مان بیٹھ ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے یا اس کو عمل بھی کر رہے ہیں یہ آپ اپنے خود انیلیس کرنا ہے اس کو مہوں کہیں گے مختصر an attitude is a mental stage of readiness learn and organize through experience exerting a specific influence on a people persons response to people object and situations with which it is related a persistence tendency to feel and behave in a particular way toward some object یعنی کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کچھ بھی ایسا معاملہ کسی سے ہوتا ہے تو آپ ان سے کتنے متاثر ہوتے ہیں اور آپ کی بات سے وہ کتنے متاثر ہوتے ہیں اس کے کیا کیا ریزلٹ آرہے ہوتے ہیں اور پھر ایتھکس جس کی شروع سے ہماری بات چل رہی تھی تو وہ آپ رہتے ہیں اس پہ اس پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں کئی نہیں کر رہے ہوتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ personality کی یہ science کے اندر یہ چیزیں چلتے ہیں اب آئیے ہم آگے چلتے ہیں components of attitudes رویہ میں کیا کیا چیزیں ہوتی cognition پہلا step ہوتا ہے جسے آپ ادراک جس میں محسوس آتا ہے یہ ہے کچھ thinking about opinion believe یعنی ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر آپ یہ لگا ذہن میں ایک محسوس ہوا کہ جناب یہ کوئی معاملہ ہے کہ جناب مثال کے طور پر بارش آ جائے ایک example ہے یا اس کا کوئی اور چیز بھی آپ سوچ لیں کہ آپ کو یہ آئے کہ اس پہ میں اگر یہ بزنس شروع کروں تو اس میں کر سکتا ہوں یہ آئیڈیا آیا یہ آئے کہ میں جاب کر سکتا کروں تو یہ پہلا ایک جو step آتا اس کو ادراک کر تو پھر think through opinion پھر آپ اور بھی لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر یہ بھی آپ آپ کا belief جو آپ کا ایمان یا نکتہ نظر جو آپ کا ہے اس لیات سے بھی آپ کے ذہن میں آئیڈیا آتے ہیں اب دوسرا step ہوتا ہے effective emotion اور feeling کہ آپ محسوس کیسا کر رہے آپ کو اچھا لگ رہا ہے آپ میں جذبہ آ رہا ہے کہ یہ کر یں اور پھر behavior آپ کاتا ہے جس میں آپ action کچھ کر لیتے ہیں doing through intention ایک اپنی نیت آپ کی بن رہے چھلے مذہبی مثال سے ہم دیکھتے کہ پہلے آپ میں ذہن میں آیا یہ کائنات میں ہے خدا جو اسے control کر اب آپ نے اور لوگوں سے پوچھا یہ بچمن سے آپ کے ذہن میں آیا آیا نیت پیرنٹس نے بتایا کہ اللہ تعالی تو پھر effective اب آپ میں جذبہ بھی آیا یار میں اللہ سے تعلق ہونا چاہیے آپ نے پیرنٹس یا teacher سے کیا تو انہوں نے بتا دیا کہ ہاں بھی آپ نماز پڑھیں تو behavior کیا ہے کہ اب آپ کی نیت آگے میں نماز پڑھنے لو یہ اب اس طرح کے ایک example اس کے negative بھی ہو سکتے اثرات مثال کے طور پر یہ آیا کہ یہ کوئی نہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ کرنے والا تو پھر آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں غور کرتے ہیں سوچتے ہیں آپ کوئی یقین بھی جتنا ہے اس لحاظ سے سوچتے ہیں پھر آپ میں جذبہ کیسا آرہا کہ یار میں پہلے تیاری کر لوں اس کے لئے تو پھر behavior آپ کا آتا ہے اب نیت آئی یہاں بھی ٹھیک میں بھی اپنا اسلا وہ لے لوں تاکہ اگر کوئی action ہوا تو میں کروں یا آپ خود پہلے advance میں جا کوئی action کر ویڈ ہے کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے اب یہ دیکھیں یہ تین step انسان کے ذہن میں آتا ہے اس کے بعد influence and attitude اس سے کیا کیا بنتے آپ کے رویہ کیا آتا ہے from parents friends employees سے بھی آ جاتے ہیں اثرات اچھا پھر آپ کو یہ دیکھیں ان سب کے آپ پہ اثرات چل رہے ہوتے ایک پوری فلم کی طرح آپ کے ذہن میں یہ سب چل رہ ہوتا ہے پھر اس پارٹی کمپنی فرم ہر ایک میں اس طرح سے ideas آتے ہیں جنیٹک differences between different persons ہر آدمی میں الگ طرح کی یہ ایک سمجھنے کا اور جذبے کا معاملہ ہوتا ہے جنیٹک میں کہ پیدائش کے سے آپ کی نیچر کیسی بنی اس طرح کے آئے اور پھر آپ کے اس کے لیے حصے سے بھی کہ آپ مرد ہیں پھر میں اور طرح کی آتے ہیں خواتین میں اور ہیں مردوں میں بھی اسی طرح الگ آتے ہیں خواتین میں بھی الگ آج آج سوچتے ہیں دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں attitude کیا بنا اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کا تجربہ ہوا ہے یا اپنی کسی اور کا دیکھا ہے تو آپ کو وہاں سے بھی امیٹیٹ کرنے لگتے ہیں کب نکل کرنے لگتے ہیں آپ انہوں نے ایسے کیا میں بھی کر کے دیکھ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس آتا ہے اور آپ کی عمر اگر زیادہ آگئی تو آپ کو ایکسپیرینس جتنا پہلے ہو جلٹ کیا ہوتا ہے آپ کے ایٹیٹیوٹ کا رویہ کا جاب کروں یا بزنس کروں سیٹسفیکشن کس میں ہوگی اور جاب انوالمنٹ اس طرح سے انسان میں آتی ہے پروموشن اپورچونٹی اگر آپ کو مل رہی ہے یہ تجربے کی بات ہے جیسے جاب آپ کر رہے ہیں سٹارٹ میں اور آپ کو پروموشن مل جاتی آپ کے ہو رہی ہے اور جو سپروائزر آپ کا بہت اچھے ملتے جلتے مزاج کا ہے اور وہ آپ کے ساتھ اچھا ایٹیٹیوٹ رکھتا ہے تو پھر ورکنگ کنڈیشن بہت اچھی اچھا محل ہے تو پھر آپ اسی جاب میں ہی رکھتے ہیں اگر بزنس میں بھی آپ کر رہے ہیں تو سیم یہی چیزیں ایسا ہی آتی ہیں کہ اگر آپ کو اچھا ریزلٹ آ رہا ہے تو آپ سیکیور ہیں کہ اس میں کوئی لاز آنے کی امید بھی نہیں ہے اور اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کے کلائنٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھ رہ رہ رہا یا آپ کی سرویسیز آپ کر رہے ہیں تو سرویسیز اچھی آئیں ترن آور آپ کو کتنا اس میں پروفیٹ آپ کو آ رہا ہے آپ سینٹیزم یعنی یہ امپلوئیز میں زیادہ تر آتا ہے کہ اگر ان کو سپروائزر اچھا نہیں ہے یا آپ کا مینجر اچھا نہیں ہے آپ کے ساتھ مزاج اور ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ اپسنٹیزم کا معاملہ بھی یہ زیادہ لیبر میں زیادہ آ جاتا ہے کہ چھٹیاں زیادہ لے رہے ہوتے ہیں لیکن جن کی ایک سرویسیز ہوتی ہیں تو وہ پھر بھی چلو کہ چلو جاب اگر جب تک نہیں ملتی تب تک تو میں کروں اس طرح کی آ جاتے ہیں اب دیکھئے کہ barriers بھی ہوتے ہیں to changes attitude prior commitment insufficient information یہ بھی ہوتا ہے یعنی آپ اگر جاب کر رہے ہیں تو جاب میں اگر آپ کو کوئی prior commitment ہے یعنی آپ نے ایسا معیدہ آپ کر بیٹ ہے جس میں چار سال تک آپ نے جاب کر نی بیریئر آگیا اب آپ کو promotion بھی نہیں مل رہی تب بھی کر نا پڑے گا یا اگر ایک client کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اس کے ساتھ agreement کیا ہو ہے کہ جی تین سال تک آپ نے پروڈک اس time تک آپ کو دیتے رہیں گے پھر تو آپ کرتے ہی رہیں گے چاہے آپ کو پسند نہ بھی ہو insufficient information یا information ہی پتہ نہیں ہے آپ کو تو پھر بھی آدمی میں یہ barrier آ جاتا ہے یہ دیکھیں attitude کے کچھ example اس لیے عرض کی ہے وہی سے آپ کو اپنی personality کا result آپ آ رہا ہے حسنا آپ دیکھیں values پہ ہم بات کرتے یعنی values کیا ہوتی ہیں یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ethics ہوتے ہیں اور values وہ بھی ہوتے ہیں کہ ہر culture میں کچھ نہ کچھ چیزیں اچھی یا بری سمجھی جاتی ہیں اب یہ religious values وہ ہیں یہ کچھ complete نہیں ہے بس کچھ عرض کرتا ہوں Honesty Responsibility یہ ہونی جائے Honesty کا مطلب ہے کہ آپ بالکل Honest ہیں اور اسی سے آپ قابل اعتماد بنتے ہیں اور Responsibility جو آپ پہ ذمہ داری دی جائی آپ خود لے لیں تو اس کو کریں بھی پور ایکشن بھی کر گے دیں ایک example اچھا پھر اس طرح theoretical values یہ ہوتی ہر ملک میں الگ کہ کہ ایک تھیوری ایک جو بن گئی تو بس وہ چلتا ہوتا سلسطہ your theories جو آپ کو تھیوریز آپ کے ذن میں آگئیں وہ بھی آتی ہیں آپ کے ملک میں تو وہ بھی آرہی ہے آپ کے شہر میں بھی ہو سکتا ہے وہ چل رہی ہو other persons theories کہ دوسروں کی theories وہ ان کی بھی اپنی بن رہی ہوں گی آپ کے ساتھ جو رہ رہ ہے اگر آپ کی اور ان کی میچ کر گئی پھر تو دوستی ہو جائے اور اگر معمولی سا فرق ہے تب بھی دوستی رہے گی لیکن اگر بڑا فرق ہے تو پھر آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ جاب کر رہے ہیں اس میں زیادہ آپ پروموشن بھی مل رہی ہیں کچھ آپ کی سیلریز وہ اچھی آ رہی ہیں اور زیادہ آ رہی ہیں تو پھر آپ دہتے ہیں پکیس میں اچھا پولیٹیکل ویلیوز بھی ہوتی ہیں کہ آنسٹی کہ لوگ اگر آنسٹ ہیں تو پھر پولیٹیکل پارٹی میں بھی آپ رہیں گے اس میں جسٹس کہ عدل آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کائننیس کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر رہے تو پھر پولیٹیکل بھی آپ کا رہتا ہے اور اگر اس کے اپوزٹ ہے تو آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور اگر پورے ملک میں یہ معاملہ چل رہا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ امیگریشن کر کے کسی اور ملک چلے جائے تو یہ چلتے ہیں سلسل جیسی ہوتی ہیں کہ کام میں جو ہونا چاہئی اچیو کامیابی یہ سب سے بڑا جذبہ ہوتا ہے تو یہ بھی ایک ویلیو ہے کہ ایک دوسرے کا کیئر کریں ایک دوسرے کا خیال کریں اور اگلے کو جو برا لگ رہا تو وہ نہ کریں اس کے سام پہ فیئرنیس ان آنیسٹی یہ وہی بات ہے کہ بلکل اگلے کے ساتھ اچھا رویہ ہی رکھ سوشل ویلیوز اگلیزیشنل لویالیٹی کہ آپ جس جس کمپنی جس کالیج جس کے اندر بھی تعلق ہے تو یہ پھر لائیلیٹی آپ اس کے ساتھ مخلص رہیں ریسپونسی بلکل صاف طریقے سے جو چیز درست جیسے سمجھ نہیں ایسے ہی کر لیں اور آپ پتا چلے کہ یہ اچھا نہیں ہے طریقہ یہ ایسے ہے تو آپ بھی چینج کریں اپنے آپ فلیکسی بلیٹی ہونی چاہیے کانٹریبیوشن کہ آپ بھی کانٹریبیوٹ کریں اگر گروپز کے ساتھ آپ رہ رہے ہیں یا کسی کنٹری میں آپ رہ رہے ہیں دیکھیں یہ سارے فیکٹرز ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں اب آئیے ہم ایموشن کی بات کرتے ہیں مختصر اور پہ فیلنگز ایکسپیڈینس توورڈز این اوبجیکٹ پرسن اور ایونٹ دیکھ کریئیٹ ایسٹیٹ آف ریڈینس کہ آپ کو یہ اگر اچھا آرہا ہے جذبہ اچھا آرہا تو پھر تو آپ کہیں گے آجی میں ریڈینس میں تیار ہوں اور اگر برا لگ رہا تو نہیں یہ دیکھیں جو پکچر جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ شکل آپ خود فیصلہ کریں یہ اچھا لگ رہا ہے یا برا لگ رہا ہے اس ٹائپ کی آپ کی شکل بھی بنتی ہوگی میری بھی بنتی ہوگی تو آپ ذرا خود اس میں سوچ لیں ایموشن 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 انٹرپٹ ایموشن ایموشن یعنی جیسے ہی آپ کو جذبہ جب آتا ہے تو فارن ایکشن کرنے کا ذہن میں آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے اور پھر آپ انٹرپٹ آپ جو ابھی کام کر رہے ہیں وہ رک جاتا ہے یعنی جذبہ تھی جب آپ ہوتے ہیں تو پھر وہ کام تھوڑی دیر جب تک آپ ٹھیک نہ ہو کوئی فیصلہ نہ ہو تب تک آپ نہیں کرتے ایموشن 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 جذبات ہیں کیا یا تو ہیپینس یا سیڈنس افسوس موڈ آپ کا موڈ ایسی چینج ہوتا ہے اور پھر ایموشن لیبر اس سے بنتی ہے یعنی ایموشن لیبر کہہ کہ جذباتی مشقت کیسی آ جاتی ہے آپ ذہنی طور پر جب جذبے میں ہوتے ہیں یا پوزیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو جو بھی ہیپینس ہو تو تب بھی ایک آپ کے اندر ایک کچھ مشقت ایسی ذہن میں بن جاتی ہے ہاں یار یہ ایسے ہی نہ کر لو اور اس کے اگنس سیڈنس ہیں تو پھر یہ نہیں کرو یہ ایسے نہیں ایسے کرو یہ جو آپ کو آتی ہے تو اس سے ایموشن لیبر بنتی ہے تو یہ ریزلٹ ہے تو اب یہ دیکھئے کہ سائیکالوجی اور سوشل سائنسز میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ ہے تو انشاءاللہ آپ اسے یہاں پہ مکمل یہاں تک ہم رکھ جاتے ہیں اگلے لیکچر میں پھر ہم یہ مختلف پہلووں سے ہم دیکھیں گے کہ جناب کیا آسا چیز ہمیں سیلیک کرنی ہے کونسی نہیں اور شروع سے ہی میں وہی ارز کروں جنت میں جانا ہے تو یہ آپشنز ہے جنب میں جانا ہے تو یہ آپشنز ہے جو بھی پسند ہے دیسین اپنے لینا تو جناب اب جو کوشنز آ رہے ہیں بلا تکلوفہ پی مل کر لیجئے جزا کر لو خیر وحسن جزا